سلام علیکم حواتین و حضرات امید ہے اب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہے دو نومبر سن دو ہزار تئیس شام کے چار بچ کرو رہے ہیں پندرہ منٹ میں ہوں اس وقت موجود بارہ کو فلائی اوور کے بالکل نیچے آج کی ویڈیو میں تازہ ترین صورتحال دیکھنی ہے کہ فلائی اوور کے نیچے کون کون سے کام ہو رہے ہیں سڑک بننے کا کام شروع ہوا ہے کہ نہیں تو اگزیکٹلی یہاں سے پلر نومبر ساتھ ہے اس کے نیچے ایک مشین لگی ہوئی ہے یہاں پر یہ کچھ ابھی تک سی فریش کے پائپس جو ہیں یہ ابھی لگا رہے ہیں یہاں پر کافی عرصے سے یہ کام جاری ہے پائپس پڑے ہیں کرین بھی پڑی ہوئی ہے راستہ بھی تھوڑا سا ایک آدھی لین بند کی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ کام کر رہے ہیں ابھی تو کام نہیں ہورا بریک ہے تقریباً دو مہینے ہو گئے ہیں پورے اس کے بلکہ تین مہینے ہونے والے ہیں کل تین مہینے ہو جائیں گے اگست میں افتتا ہوا تھا تو کل تین نومبر ہے تین مہینے ہو جائیں گے افتتا ہو چکا ہے اس کا بائپاس اور فلائی اوبر کا ریفک جاری ہے اوپر چھوٹی ٹریفک چل رہی ہے ہیوی ٹریفک نیچے سے آ رہی ہے جیسے یہ باس آ رہی ہے دھول مٹری اڑاتے ہوئے تو سارا دن یہی صورتحال ہوتی ہے یہاں پر یہ جو دکاندار ہیں اور مارکیٹس والے ہیں بڑی حمد ہے ان کی بیٹھے ہیں یہاں پر اتنی دھول اور مٹی میں میں نے تو ابھی یہ پانچ آس منٹ لگانے ہیں ویڈیو بنا کے چلے جانے ہیں لیکن یہ سارا دن یہاں پر پھانکتے ہیں یہ بٹی دیماریاں کافی زیادہ اس ایریا میں پھیل گئی ہیں آنکھ ناکھ گلا پیجلے دنوں میں میرا بھی کافی مسئلہ بنا رہا ہے گلے کا بھی تو یہاں پر جو نیچے سڑک کا کام ہے یہ کوئی نظر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا پچھلی ویڈیو میں میں گیا تھا اس کے انڈ پوائنٹ تک وہاں پر بھی کرین جو تھیں وہ گراؤنڈ جو جہاں پر پارک بننا ہے وہ لیول ہو رہا تھا اور اس کے بعد جو آگے کی سڑک ہے سترہ میل تک وہ ریپیر ہو چکی ہے انڈ پوائنٹ سے لے کے سترہ میل تک جو سڑک ہے وہ اس کی ویڈیو نہیں میں منا سکتا لیکن وہ ریپیر ورک اس دن ہو رہا تھا لیکن جو جو بارہ کو فلائی اور کی نیچے ہے جو کی توہیں تہیں تین مہینے گزرنے کے بعد بھی اب بھی صورتحال ویسی کی ویسی ہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے ٹریفک جاری ہے اور دھول مٹی جو ہے وہ پینٹ بغیرہ کا سین ہے یہاں پر صرف جو کام ہو رہا وہ جو ڈرین سسٹم ہے اس کے جو پائپس ہیں وہ لگ رہے ہیں باقی یہاں پر پینٹ بغیرہ نیچے بیوٹیفکیشن کا جو کام ہونا تھا وہ کام یہاں پر نہیں ہو رہا یہاں سے اب اب آپس کی طرف جالتا ہوں اور بیرہ پل بیرہ پل کے دوسری طرف جہاں سے یہ فلائیوبر شروع ہو رہا ہے وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا سین ہے یہاں پر تو کوئی نیچے کوئی کام نظر نہیں آ رہا اور سڑک پر بھی آج پیدل چل کے میں نے صورتحال آپ کو رکھا دی ہے مٹی ڈال دیتے ہیں یہاں پر گاہے با گاہے جو ہے یہ جو گڑے پڑے بھی ہیں ان کو فل کرنے کے لیے مٹی یہاں پر ڈال دی جاتی ہے اور پھر مٹی جو ہے وہ اٹھتی رہتی ہے اور یہ بھی ایک اور بس جائی ہے اور پیچھے دھول مٹی اور یہ پیچھے ٹمپر جا رہا ہے اس طرف سے بھی بسیں آ رہی ہیں اس طرف سے بھی آ رہی ہیں تو سارا دن یہاں پر یہ تماشا دھول مٹی جو ہے وہ سارا دن اٹھتی رہتی ہے ایسے انتہائی شرم کی بات ہے اب یہ ورڈ میں یوز کر رہا ہوں لیکن بات تو یہی ہے کہ شرم کی بات ہے کہ اتنا بڑا علاقہ ہے اتنے اتنے بڑے یہاں پر سیاستدان ہے اور وہ کہتے ہیں یہاں عوام کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جب کرنے کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت کوئی آتا نہیں ہے اب کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں حالت میری حراب ہو چکی ہے کیونکہ میں مسلسل بول بھی رہا ہوں اور گرد مٹی آنکھ اور مو کے اندر سے جو اندر جا رہی ہے اللہ ہی پوچھے گا ہے نا لولی پاپ دے دیا ہے بھارکو کی عوام کو کہ جناب یہ بن جائے گا تو یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا چار چان لگ جائیں گے یہ چار چان لگے پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ چار چان یہ چار چان ہیں جی پاپ کو لگے پڑے ہیں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں نے یہ یوٹیوب چینل بنائے بیسیکلی یہ میرا ٹریبلنگ کا اور ریل فیننگ کا چینل ہے تو ظاہری بات ہے اب یہ روڈ اور سڑک بائی پاس اور فلای اور بنے گا یہ بھی ٹریبلنگ کی زمر میں آتا ہے تو جتنے بھی ویڈیوز میں بنا رہا ہوتا ہوں شیئر کر رہا ہوتا ہوں وہ اسی آپ زمرے میں لیں ٹریبلنگ کے لحاظ سے ٹریبلنگ کے پوائنٹ آفیو سے میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں یہ دیکھیں یہ اب باس گئی ہے بلکل قریب سے کیونکہ اس طرح وہ جو یہ مچین کھڑی ہے اور ابھی میں سائل پر کھڑا ہوں ان کو گزرنے دے رہا ہوں باس گزر گئی شکر الحمدللہ مٹی اڑھاتے ہوئے تو بیسیکلی چینل تو میرا ٹریبلنگ سے لیٹیڈ ہے تو اب یہ جو ویڈیوز میں بھلا رہا ہوتا ہوں کافی لوگ جو ہیں وہ کامنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے معنوں میں لے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ گورنمنٹ کا حمایتی ہے کہ گورنمنٹ نے یہ جو کام کر دیا تو یہ ویڈیو بنا کے جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں کوئی سیاسی یا گورنمنٹ کی طرف داری یا اس کی کوئی بات نہیں ہے یہ ٹریبلنگ سے ریلیٹیڈ چینل آمی رہا ہے اور یہ سڑک اور بائی پاس اور یہ لائے اور اسی میں آئے گا اور بان بھی رہا ہے میرے گھر کے پاس ہی تو اس لیے مجھے آسانی ہوتی ہے یہاں پر ویڈیو بنانے میں ایسے اگر آپ نے میرا چینل براوز گیا ہوگا تو ماشاءاللہ میں نے پورے پاکستان کی ویڈیوز بنا گئے اس میں شیئر کی ہوئی ہیں صرف ایک جو ہے وہ صبح جو ہے وہ باقی ہے میرا بلوچستان تو اس پہ بھی ریل کے ذریعے میں نے ٹریبل کرنے کا پلان بنایا ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں جب اللہ کو منظور ہوگا تو پشاور سے لے کر کوئٹا کا سفر جو ہے وہ انشاءاللہ کرنا ہے جعفر ایکسپریس پہ جو کے واحد ٹرین ہے جو کے چاروں صوبوں میں چلتی ہے یعنی کہ ایک ہی ٹرین ہے پاکستان کی جو چاروں صوبوں سے گزرتی ہے جعفر ایکسپریس پہ پشاور سے چلتی ہے اور پھر پنجاب میں داخل ہوتی ہے پھر سندھ اور پھر بلوچستان میں کوئٹا میں اپنا سفر وہ کمپیر کرتی ہے تو انشاءاللہ اس کا سفر میں بہت جل شیئر کروں گا باقی آپ نے دیکھے ہوں گے کافی روڈز وہ بھی میں نے شیئر کیوئے ہیں اور ریل فیننگ کی تو بہتہاشا ویڈیوز بھی ہیں وہ میں نے شیئر کیوئے ہیں جی واپس آتے ہیں جی یہ ہے بیرہ پول کا مقام بہت مشہور ایریا یہاں کا یہ اور یہ پتھر پڑے ہیں مٹی پڑی ہے گھڑے پڑے ہیں مٹی ڈالی بھی ہے تو اتنی انہوں نے میر بانی کی بھی ہے جنابین صامیان ہے کہ مٹی ڈال کے گھڑے فیل کر دی ہیں بہت بڑے بڑے گھڑے تھے یہاں پر تو یہاں پر تو کافی جنہوں سے یہ جو ڈرین کے پائپس ہیں یہ کافی عرصے سے لگ گئے تھے یہ اس طرف کیا صورتحال ہے اس طرف بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ایک چیز ہے جو جہاں سے فلائی اوور شروع ہو رہا ہے وہاں پر پینڈ کا کام جو ہے وہ ہو رہا تھا تو وہ قریب چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا کام ہو گیا ہوا ہے باقی درمیان میں یہ کافی کھلی جگہ بن گئی ہے یہ سامنے دو تین شادی آل ہیں یہاں پر اور شادی آل میں جب مہمان آتے ہیں تو یہ اس جگہ پر گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں تو پارکنگ کا کام بھی دے رہا ہے یہ فلائی اوور کے نیچے یہ جو پیچ میں جگہ ہے گرین بیلٹ کی گرین بیلٹ ابھی بنی نہیں ہے امید ہے یہ ابھی بن جائے گی بلحال اس پہ کار پارکنگ کا کام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے یہاں پر بھی آگے تھوڑا سا روڈ جو ہے کارڈن آف کیا ہوا ہے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے ٹریفک جو ہے وہ ایک طرف سے ہوگے جا رہی ہے اور میں بھی اب دوسری طرف ہو جاتا ہوں کیونکہ آگے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے سیکیورٹی کے لیے نیچے ایک بندہ بھی کھڑا جو سیکیورٹی کے فرائز سر انجام دے رہا ہے یہ اوپر سے کوئی چیزیں بھی گر رہی ہیں شاید کوئی بچی گوچے شٹلنگ ہے شاید وہ کھل رہی ہے کیونکہ اوپر سے چیزیں بھی گر رہی ہیں شکرہ انہوں نے راستہ وہاں سے بند کیا ہوا شکرہ انہوں نے رہی ہے ہاں یہ یہ ریٹینی والینڈ پہ یہ کچھ نہیں نہیں لگ رہی ہے پینٹ ہوا وہ یہاں پر لگ رہا ہے باقی جو فلائی اوور بائی پاس روڈ کے جو ہیں اثرات وہ آپ دیکھیں دائیں بائیں بڑے بڑے یہ آپ کو نظر آئیں گے ملوہ پڑا ہوا ہے اس کو ابھی تک ٹھکانے لگانا ہے یا اس کے اوپر لنک روڈ کہہ رہے تھے بننا ہے سرویس روڈ لیکن ابھی تک کوئی سی نظر نہیں آرہا سرویس روڈ کا یہاں پر ہاں یہاں پر یہ ریٹینی والد جو ہے یہ پینٹ ہوئی ہے تقریباً 98% کپلیٹ ہے اور اوپر پائپس بغیرہ بھی لگ گئی ہیں تاپ پر چھوٹی سی جگہ باقی ہے جس کے اوپر ابھی پینٹ کا کام نہیں ہوا باقی نیچے جو ہے یہ ایڈرٹیننگ والد بھی ہے یہ پینٹ ہو جو اور ادھر بھی پائپس جو ہیں یہ نہیں لگی ہیں اور تھوڑا سا اور آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرف شاید کوئی کام ہو رہا ہونے یہ سیڑھی لگی بھی ہے اور یہاں پر بھی کوئی منٹرنس بغیرہ چل رہی ہے تو یہ تھی دوستو آج دو نومبر سن دو ہزار تئیس بارہ کو فلائی اوبر کے نیچے کی تازہ تری صورتحال اس امید کے ساتھ کہ جلد ہی یہاں پر کام شروع ہو اور سڑک کا یہ جو نامکمل کام ہے یہ جلد اجاز کمپلیٹ ہو اور لوگوں کو یہ دول مٹی سے نجات ملے آنکھ ناگ گلہ کی جو بیماریاں اس سے نجات ملے تو دیکھتے رہیے انجم جمیر بارہ کو فلائی اوبر کے نیچے سے اللہ حافظ ویڈیو بیکھنے کا بہت بہت شکریہ